اسلام علیکم ویوز و حاضرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت تو ویورز کافی دیر بعد میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں ٹائم ہی نہیں ملا تو ویورز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈار قوم کے بارے میں یعنی ڈار راجپوت تو ویورز سر والٹر لارنس گلاسری ویلی آف کشمیر کے صفحہ 306 پر لکھتے ہیں کہ زمانہ حنود میں جو اقوام فوجی اور جنگجو تھی ان میں مسائلہ زیلی قبائل شامل تھے جن قبائل کے نام ہیں ماغرے تانترے دار دانگر رینہ تھاکر تھکرے تھکر لفظ ہے تھکر اور نائک امپیریل گز ٹیل آف انڈیا کے صفحہ یہ ایک اور کتاب ہے 36 پر مرکوم ہے کہ ڈار قبیلہ چھتری نسل سے ہے یعنی شتری قدیم آرین مردم شماری ہندوستان 1890 کے صفحہ 313 پر مرکوم ہے کہ ڈار راجپوتوں کی ایک شاخ اور گوت ہے چوبیس جون 35 ہجری کو سی مونگیا ڈسٹرک جج جیلم کی عدالت میں ایک ڈار کے خلاف مقدمہ پیش ہوا جس میں فاضل جج نے فیصلے میں لکھا کہ ڈار راجپوت ہیں اور زراد پیشہ ہیں ڈار اقتداء میں ڈامر اور ڈانگر کے لکب سے ملتا ہے ڈار قوم کا شجرہ چنانچہ ایک مورخ کا بیان ہے کہ سات سو عیسوی تا آٹھ سو عیسوی میں ان کا بہت زور رہا راجے ان کی انگریوں پر ناچتے تھے اس قبیلے کے سردار اپنے علیدہ سوار اور پیادے فوج رکھتے تھے اور ہمیشہ مسلح رہتے تھے ان کے قبضہ میں قلعے مضبوط ہوتے تھے گیارہ سو گیارہ اسوی سے گیارہ سو بیس اسوی کے زمانے میں لفظ ڈامر موجود تھا اس کے بعد اس لفظ نے ڈانگر کی شکل اختیار کر لی تیرہ سو پچیس میں اس لفظ نے ڈانگر سے ڈار کی شکل اختیار کر لی ڈار قوم پنجاب کے علاوہ کشمیر کے مضافات و دہات میں پھیلی ہوئی ہے دہاتی عبادی کا شکل ذرات ہی ہے اس قوم میں کئی زیلدار بے شمار نمبردار اور سفید پوش مالکان ارازی موجود ہیں ان کی کل عبادی کشمیر میں صرف کشمیر میں انیس سو اکتیس کی مردم شماری میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو چھہ سٹھ ہے تو بے ارزاد کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور اگلی ویڈیو کی اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ